السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولہ الكریم اما بعد رمضان کے متعلق یہ سبق ہے یہ چودہ سبق ہے دیان سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ سوائے ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کی سوائے کچھ نہیں ملتا کیوں؟ یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ میں ہے اس کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک قول میں نقل کر دیتا ہوں کہ اس سے وہ شخص براد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے جتنا سواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر پھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا ہے روزہ رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے روزہ رکھتا ہے لوگوں کی مذاقب بھی اڑاتا ہے اس کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے بہت بچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو ہیں یہاں طرح سے مکمل ہوتے ہیں کہ کئی لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لئے روزہ رکھنے کے درمیان غیبت کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں حرام مال بھی کماتے رہتے ہیں بھئی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا حشر کا میدان میں آدمی آئے گا کہے گا میں نے رمضان کے روزہ رکھے تھے فرشتے کہیں گے اللہ پاک اس دن تو روزہ نہیں رکھا تھا اللہ کہیں گے یہ تجھے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا تو تھکا بھی اور کچھ ملا بھی دی اس کے لئے غیبت سے بچیے اور حرام لقوے سے بچیے ایک قصہ مختصر بیان کرتا ہوں کہ کوفہ میں مستجابت دعا لوگوں کے ایک جماعت تھی جن کے دعایں قبول ہوتی تھی تو جب کوئی بادشاہ ظالم مسلط ہوتا تھا وہاں تو یہ جماعت کے سب لوگ مل کر اس کے لئے بددعا کرتے اور بددعا کر کے ایسے بددعا کرتے تو بادشاہ ختم ہو جاتا اس کے حکومت ختم ہو جاتی جب حجاج ابن یوسف آیا وہاں تو وہ بھی ظالم تھا تو اس نے یہ کیا کہ جتنے مستجابت دعا لوگ تھے نا سب کو بلایا دعوت کی اور سب کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کر دیا جب کھانا کھا کے یہ گئے تو حجاج نے کہا بھئی وہ بھی ظالم تھے تم نے ان کی حکومتیں ختم کروائیں بددعا کر کے اب میری حکومت تم ختم نہیں کروا سکتے کیونکہ تمہارے پیٹ میں میں نے حرام لقمہ داخل کر دیا ہے اس لئے اب چنانچہ حجاج ابن یوسف حکومت کرتا رہا وہ برابر بددعا کرتے رہے ان کی بددعایں قبول نہیں ہوئی حرام لقمہ یہ بہت خطرناک ہے اگر حرام لقمہ آپ کے گھر میں آتا ہے یا آپ کے یہاں کوئی ایسی کاروبار کی ترتیب ہے آپ رمضان و نبارک کا مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس کے کوشش کیجئے میں یہ بالکل نہیں کہتا آپ کو کہ آپ حرام روزب آج کے آج چھوڑ دیجئے نہ ترتے بنائیے تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ جنہ حکمت کے بات یہ ہے کہ تھوڑا 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 جمعیہ حلال کا حلال کا حلال پھر یہ حرام کو چھوڑ دیجئے اس لیے حرام تو حرام ہی ہیں اور حلال تو حلال ہی ہے علمان لکھا ہے کہ آئستہ 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 کر کے حرام سے آدمی بچے تو حرام سے جب بچیں گے ہم تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی روزہ بھی قبول ہوگا قرآن شریف کا پڑھنے بھی قبول ہوگا دعائیں بھی قبول ہوں گی اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے یہ حدیث نسائی میں ہے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے اس کے لیے اس کو پھاڑی عمد اور روزہ کیسے پھڑ جاتا ہے یہ کہ جھوٹ سے غیبت سے برے سودی کھانے سے حرام لقمے سے یہ روزہ ختم ہو جاتا ہے اس کا جو ہے یعنی فرض کا ثوابت میں جائے گا لیکن جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے روزہ کا وہ نہیں ہوگا آپ سہری میں اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ امت کے لیے حلال مال کا اللہ انتظام کرے اور حرام مال سے اللہ اس امت کے مردوں اور عورتوں کے اللہ حفاظت کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین